دیکھایا جاتا ہے کہ سومیا راہیلا کے سامنے اقرار محبت کرتا ہے یہ سنکا راہیلا دیمے لہچے میں پوچھتی ہے اور تم جس کے جواب میں سومیا ہاں میں سر ہلا دیتی ہے اور کہتی ہے کہ ہاں میں بھی محبت کرتی ہوں اس سے جس کے بعد دکھایا جاتا ہے کہ ادن جو کے تصویر ہی دیکھتا رہتا ہے ہر وقت سومیا کی اور دیکھ دیکھ کر مسکراتا رہتا ہے اس کے کھالوں میں کھویا رہتا ہے اس کی بہن آ کر پاس بیٹھتی ہے اور کہتی ہے کہ مجھے بھی تو بتائیں آخر وہ لڑکی ہے کون جس نے میرے بھائی کو اپنا دیوانہ بنا لیا ہے یہ سنکر ادن کہتا ہے کہ اس مسئلے کا ایک حل ہے میرے پاس بتاؤں تمہیں اور اپنے موبال میں سے تصویر نکال کر دکھاتا ہے کہ ان تمہوں کو میں نے اپنے پاس قید کر لیا تھا جس کے بعد دکھایا جاتا ہے کہ ادن سومیا کے گھر پہن جاتا ہے اور جب جانے رکھتا ہے تو اپنا موبال فون وہیں پر بھول جاتا ہے اور وہ جب موبال فون راہیلا دیکھتی ہے اور اٹھاتی ہے تو اس موبال فون کا وال پیپر سومیا کی تصویر ہوتی ہے یہ دیکھ کر راہیلا حیران رہ جاتی ہے اور اور پھر حاتیم کی ماں سے کہتی ہے کہ وہ رڑکا اپنا موبال یہیں پر بھول گیا تو حاتیم کی ماں کہتی ہے تو کیا ہو گیا آ جائے گا واپس اور لے جائے گا اپنا موبال اس میں اتنا غبرانے کی کون سی بات ہے تو راہیلا کہتی ہے کہ اس کے موبال پر سومیا کی تصویر لگی ہوئی ہے اور پھر حاتیم کی ماں کو بھی دکھا دیتی ہے وہ تصویر یہ سن کر اس کی ماں بھی حیران رہ جاتی ہے اور اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جاتی ہے ویورز آپ لوگ کو کیا لگتا ہے کہ نیکس اس ڈرامے میں کون سا رشت آنے والا ہے ویورز نیکس یہ ہی دکھایا جائے گا کہ ایتر اپنی محبت کا یقین بلانے کے چکر میں سومیا کو بدنام کر بیٹھے گا اور حاتیم سومیا سے کوئی رشتہ رکھنا ہی نہیں چاہے گا آپ لوگ کو یہ ڈراما سریل کیسا لگتا ہے اپنی قیمتی رائے کا ازار کمر سیکشن میں ضرور کی تیچھے کا ہماری ویڈیو بسند ہے تو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تھائنکیو سبسکرائب کریں تھtek کونی راکھ سبسکر delivery موسیقی